دوستوں ڈاکٹر رادہ کرشنا کے جنم دن کو ہی انڈیا میں شکشک دیوس کے روپ میں منائے جاتا ہے پانچ سپٹیمبر کو شکشک دیوس کے روپ میں منائے جانے کو لے کے بھی ایک بڑی ہی روچک کہانی ہے ایک بار کی بات ہے جب ڈاکٹر رادہ کرشنا کے سٹوڈینٹ نے ڈاکٹر رادہ کرشنا سے کہا کہ سر ہم آپ کا جنم دن سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں منانا چاہتے ہیں تب ڈاکٹر رادہ کرشنا نے کہا کہ میرا جنم دن منانے کے بچائے اگر آپ میرے جنم کے دن کو شکشک دیوس کے روپ میں مناتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اس دن شکشکوں کے یوگدان کو ساماج کے لیے تو میں بہت ہی گرب محسوس کروں گا تب سے ڈاکٹر رادہ کرشنا کے جنم دن کو شکشک دیوس کے روپ میں منایا جانے لگا اور دوستو کامال کی بات تو یہ ہے کہ یونیسکو نے بھی ٹیچر سٹے کے روپ میں شکشک دیوس کے روپ میں پاچ سپٹیمبر کو ہی چونا اسی لیے بھارت کے علاوہ سو اور دیش ایسے ہیں جن کا شکشک دیوس پاچ سپٹیمبر کو آتا ہے ڈاکٹر رادہ کرشنا کے نام کے ساتھ سرف پلی لگتا ہے اور آپ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ سرف پلی ان کے نام کا حصہ نہیں ہے بلکہ ان کے پوروج سرف پلی گاؤں کے رہنے والے تھے جب ان کے پوروجوں نے سرف پلی گاؤں چھوڑا تب ان کے پوروج اپنے نام کے ساتھ سرف پلی لگانے لگے تاکہ ان کی آنے والی جنریشن کو ہمیشہ یاد رہے کہ وہ کس جگہ سے بلانگ کرتے تھے ڈاکٹر سرف پلی رادہ کرشنا کا جن 5 سپٹیمبر 1888 کو تمیلناڈو کے تروتنی گاؤں کے ایک گریب پریوار میں ہوا اور 16 ورش کی آئیوں میں 1903 میں ڈاکٹر رادہ کرشنا کا ویوہ فیوہ کمی کے ساتھ ہوا آرہمبیق شکشہ ڈاکٹر رادہ کرشنا کی تیروپتی مشنری سکول میں ہوئی اس کے بعد مدراز کرشن کالیج سے انہوں نے اپنی آگے کی پڑھائی کمپلیٹ کی 1960 میں ڈاکٹر رادہ کرشنا نے درشن شاستر میں ایمے کیا اور مدراز ریسیڈنسی کالیج سے اسی سبجیکٹ میں اسسسٹینٹ ٹیچر کے پت پر نیوکت ہوئے راجنیتی میں آنے سے پہلے ڈاکٹر رادہ کرشنا نے چالیس سال ادھاپن کو دیئے ڈاکٹر رادہ کرشنا کا ماننا تھا کہ بینہ شکشہ کے کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا بات کرتے ہیں ڈاکٹر رادہ کرشنا کے ایوارڈ اور اچیفمنٹ کی تو 13 ماہ 1952 سے 13 ماہ 1962 تک ڈاکٹر رادہ کرشنا انڈیا کے پہلے وائس پریسیڈنٹ رہے اور 13 ماہ 1962 سے 13 ماہ 1967 تک انڈیا کے دوسرے پریسیڈنٹ رہے ڈاکٹر رادہ کرشنا کو کئی سارے ایوارڈ اور ٹائٹل ملے ہیں 1931 میں بریٹیشس نے انہیں نائٹ بیچلر کی ٹائٹل سے نوازا 1933 سے 1937 تک پانچ بار نومینیٹ ہوئے لیٹریچر کی نوبر پریس کے لیے 1938 میں بریٹیش ایکیڈمی کے لیے چنے گئے 1954 میں بھارت کا سروچھے ایوارڈ بھارت رتنوں نے ملا 1954 میں جرمنی کا ایکسیلنس آف آرٹ اینڈ سائنس کا ایوارڈ ہونے ملا 1961 میں پیس پریس ملٹی گورنر جرمنی کی طرف سے ہونے ملا 1962 میں اوفیشلی ڈاکٹر رادہ کرشنا کے جنم دن کو شکشک دیوست خوشیت کیا 1963 میں بریٹیشس کی طرف سے انہیں آرڈر آف میریٹ کا ایوارڈ ملا 1968 میں سہیت ایکیڈمی کا سب سے پہلا آوارڈ ڈاکٹر رادہ کرشنا کو ملا 1975 میں امریکہ کا ٹیمپلیٹ آوارڈ انہیں میرا اور اس آوارڈ کی پریس منی انہوں نے ساری کی ساری اوکسورڈ یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دی 1989 میں اوکسورڈ یونیورسٹی نے ڈاکٹر رادہ کرشنا کے نام سے اسکولیشیپ پروگرام سٹارٹ کیا ڈاکٹر رادہ کرشنا اپنے پورے جیون میں سولہ بار نوبر پرائز ان لٹریچر کے لیے نومینیٹ ہو چکے اور گیارہ بار نوبر پیس پرائز کے لیے نومینیٹ ہو چکے ڈاکٹر رادہ کرشنا سیونٹینت اپریل 1975 کو 86 سال کی ایج میں جا کے ان کا دہانت ہوا موسیقا